السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق سبق نمبر بارہ الہ مکتہ ہے ہم اس کو حل کریں گے ورڈ میننگ میں نے ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہے آپ کی سہولت کے لیے آپ وہاں سے نوٹ کر لیجئے الہ مکتہ مکہ کی جانب دیکھیں مکہ غیر منصرف ہے اس لیے علاقہ ایفیکٹ اس پر نہیں ہوا ورنہ علاقہ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی آئے گا اس پر وہ فوراں زیر دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر زیر نہیں آیا کیونکہ وہ غیر منصرف ہے غیر منصرف اگر آپ نہیں جانتے تو آپ انشاءاللہ ہماری جو ہے آر وی گرامر کی جو ویڈیوز ہیں اس میں ہم اپلوڈ کریں گے وہاں پر آپ جان لیجئے گا وغضب قوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے قوم غصہ ہو گئی غضبہ کے معنی غصہ ہونا وغضب الملک اور بادشاہ غصہ ہو گیا وغضبہ والد ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے والد غصہ ہو گئے قوم غصہ ہو گئی تھی کیونکہ بدھ توڑ دیئے تھے بادشاہ غصہ ہو گیا تھا کیونکہ اسے لا جواب کر دیا تھا اسے یہ کہتے تھا کہ سورج کو جو ہے مغرب سے نکال کے دکھاؤ اللہ مشرق سے نکالتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی والد غصہ ہو گئے کیونکہ ان کو دعوت دے دی تھی کہ یابد الہت عبد الشیطان شیطان کو مت پوچھو تو سب غصہ ہو گئے تھے تو کیا ہوا وہ اراد ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام نے چاہا ارادہ کیا این یسافر الہ بلد آخر کہ وہ سفر کریں کسی دوسرے شہر کی جانب و یابدہ اور عبادت کریں فی ہی اس شہر میں فی ہی کی ضمیر جا رہی ہے بلد ان کی جانب اور عبادت کریں اس میں اللہ اللہ کی و یدعو الناس الاللہ اور وہ بلائے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب و خرج ابراہیم من بلدہ اور ابراہیم علیہ السلام نکلے اپنے شہر سے و ودعو والدہ ودعو یودعو توضیعا اس کے معنیات ہے الودا کہنا اللہ حافظ بولنا خرج یا خروج نکلنا اور ابراہیم علیہ السلام نکلے اپنے شہر سے اور الودا کہا اپنے والد کو اپنے والد کو رخصت کیا الودا کہا و قصد ابراہیم مکتا قصد یقصد قصد당 اس کے معنیات ہے رخ کرنا قصد کرنا اور ابراہیم علیہ السلام نے قصد کیا رخ کیا مکہ کا مکہ کی جانب قصد کیا وَمَعَهُ اور آپ کے ساتھ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زوجہو آپ کی بیوی حاجر حضرت حاجر علیہ السلام تھی زوجہو ان کے معنی شوہر کے بھی آتے ہیں اور زوجہو ان کے معنی بیوی کے بھی آتے ہیں جو ترجمہ سوٹے بل ہو رہا ہو ٹیکسٹ کے اندر عبارت میں تو وہی ترجمہ ہوگا اب دیکھیں آپ پر بیوی ہی کا ترجمہ جو یہ سوٹ کرے گا ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حاجرہ تھی یہ شوہر کا ترجمہ نہیں ہوگا ان کا شوہر حاجرہ تھی کیونکہ حاجرہ بیوی تھی تو ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حاجرہ تھی وَقَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا عُشْبُنْ وَلَا شَجَرُنْ ہم مکہ کی سیچوئیشن بتا رہے ہیں کہ مکہ کیسا تھا مکہ کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں کیا کیا نہیں تھیں اور مکہ یہاں سے کرتا ہے ترجمہ اور مکہ لَيْسَ فِيهَا عُشْبُنْ فِيهَا اس میں نہیں تھا تھا کا ترجمہ بعد میں کریں گے اور مکہ اس میں نہیں تھا عُشْبُنْ کے معنی آتے ہیں گھاس عُشْبُنْ جَمْعَ عَشَابُنْ گھاس شجرن جمع اشجارن درخت اور مکہ میں نہ کوئی گھاس پھوچ تھی اور نہ درخت تھا وَقَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا بِعْرٌ اور مکہ میں کوئی کواں نہیں تھا وَقَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا حَيَوَانٌ وَلَا بَشَرٌ اور مکہ اس مکہ میں نہیں تھا کوئی حیوان حیوان کے معنی آتے ہیں جانور کوئی جانور نہیں تھا وَلَا بَشَرٌ اور نہ کوئی انسان وَابِر انسان میں نہیں تھا وَوَصَلَ إِبْرَاهِيمُ إِلَا مَكَّةَ اور ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے مکہ کی جانب وَصَلَ يَسِلُ کے معنی اگر الہ کے ساتھ آتا ہے تو معنی آتے ہیں پہنچنا الہ کے ساتھ آئے گا ورنہ وہ جوڑنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام مکہ کی جانب پہنچ گئے وَنَزَلَ فِيهَا نَزَلَ يَنزِلُ نُزُولًا اس کے معنی آتے ہیں قیام کرنا اسٹے کرنا اور ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا اسٹے کیا فِيهَا مکہ میں مکہ مونس ہے اس لئے فِيهَا ہا یا ہے ہُو مذکر کیلئے آتا ہے اور ہا مونس کے لئے اور اس میں انہوں نے اسٹے کیا وَتَرَكَ إِبْرَاهِيمُ زَوْجَهُ حَاجَرَا وَوَلَدَهُ إِسْمَاعِيلَ اور چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ کو اور اپنے لڑکے اسماعیل کو کو وہیں چھوڑ دیا وَلَمَّا عَرَادَ إِبْرَاهِيمُ اور جب چاہا ابراہیم علیہ السلام نے اَنْيَزْحَابَا کہ وہ جائیں جب جانے کا ارادہ کیا قَالَتْ زَوْجُهُ تو ان کی بیوی نے کہا دیکھ یہاں پر غور کرنے والا مقام ہے زوجن میں نے آپ کو بتایا مذکر مونس دونوں کے لئے آئے گا تو یہاں پر جو ہے بیوی مرادے مونس مرادے اسی لئے قَالَتْ آ گیا اگر یہاں پر آدھا قَالَ زَوْجُهَا عَبْرَاهِيمُ تب ٹھیک ہویا تھا کہ ان کے شوہر عبراہیم نے کہا لیکن زوجوہو حاجرو ان کی بیوی حاجرہ نے کہا تو قَالَتْ مونس آیا ہے تو ان کی بیوی حاجرہ نے کہا اِلَا اَيْنَا اَنْتَا يَا سَيِّدِي اِلَا اَيْنَا يَا سَيِّدِي سیدی کا ترجمہ دیکھ سید ان کی معنیات ہے سردار آقا اے میرے سردار اے میرے آقا لیکن جو ہے میں آپ اس کا چیسے ترجمہ کر لیجئے جنابِ آلی کہ جنابِ والا کدھر جا رہا ہے ہو جنابِ آلی اَتَ تُرُقُ نِي هُنَا دیکھئے یہ اَا الَغَ ہے تَتُرُقُ الَغَ ہے نِي الَغَ ہے تَرَا کہے تُرُقُ چھوڑنا کیا تُم مجھے چھوڑ رہے ہو کیا تُم چھوڑ رہے ہو مجھے ہونا یہیں پہ مجھے نہیں رساد لے جاتے کیا تُم مجھے یہیں چھوڑ رہے ہو اَتَ تُرُقُ نِي کیا تُم مجھے چھوڑ رہے ہو وَلَيْسَ هُنَا مَا اُنْ وَلَا تَعَامُنْ اور یہاں پر نہ تو پانی ہے اور نہ کھانا ہے اور نہیں ہے یہاں پانی اور نہ کھانا حَلْ أَمَرَكَ اللَّهُ بِحَاذَا خود ہی کہہ رہیے کہ حَلْ کیا اَمَرَا الَغَيْا کَا الَغَيْا اَمَرَا يَأْمُرُ اَمْرَنْ اس کے معنی آتے ہیں حکم دینا کیا تُمہیں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بِحَاذَا اس کا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے قَالَ عِبْرَاہِمُ عِبْرَاہِمُ عَلَيْسَلَامُ نے کہا نَعَم جی ہاں اللہ نے حکم دیا ہے قَالَتْ حَاجَرُ تو حضرتِ حاجرہ نے کہا اِذَنْ لَا يُزِعَنَا تَبْتُو اِذَنْ کے معنی آتے ہیں تب تو یہ بھی سیم ان کی طرح ہے جیسے ان جو ہے نا اپنے فیل مزارے کے لاسٹ پر افکٹ ڈالتا ہے زبر کا جیسے اِذَنْ چاہے تو آپ نون کے ساتھ لکھ لیجئے زال نون زبرزن چاہے جو ہے زال دو زبرزن نکھ لیجئے تب تو وہ زائے نہیں کرے گا تکی اَذَعَ يُزِعُتَا لیکن وہ لاسٹ والا جو عین تھا نا اس پر زبر آ گیا ہے وہ اِذَنْ کی وجہ سے آیا ہے کہ تب تو وہ ہمیں زائے نہیں کرے گا ہم یا رہ لیں گے کوئی دیکھ قدری بغیر پانی کیا بغیر گاس پھوس کسی بھی چیز کیا ہم یا رہ لیں گے اللہ تعالی ہمیں زائے نہیں کرے گا تو یہ ہمارا سبق نمبر بارہ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی درہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ جو ہے اس چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ہمارا ترجمہ دیکھنے کا اتفاق آپ کو پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو آپ ہماری عربی لیٹریشر والی پلیلسٹ کھولیے اور شروع سے ترجمہ سیکھتے آئیے انشاءاللہ آپ کو ترجمہ کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی اور آپ ترجمہ سیکھ جائیں گے کہ کس کس طرح ترجمہ سیکھا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کر کے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو شیئر کر سکتے ہیں ہماری یہ ویڈیو اخیر تک دیکھنے کے لیے آپ کا دل سے بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیئے چینل کو سبسکرائب کر دیئے